دوسری بات جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے اللہ اس میں برکت دیتا ہے تیسری بات یہ کہ والدین کی فرما برداری اللہ کو محبوب ہے ہم بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماباب کی خدمت کریں اور ان کی فرما برداری کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر ہاں اگر وہ کوئی کام شریعت کے خلاف حکم دیں تو ہم اس کام پر عمل نہ کریں بلکہ شریعت پر عمل کریں ہاں انہیں پیار محبوب سے سمجھا دیں کہ چونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے میں شریعت کی نافرمانی نہیں کر سکتا فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ تو اسے زبا کیا اور زبا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشے اور گائے کی بہت زیادہ قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ زبا کا ارادہ نہیں رکھتے مگر جب ان کے سوالات کے جوابات دے دیئے گئے تو انہیں زبا ہی کرنا پڑا الحمدللہ یہ آٹھوہ روکو مکمل ہوا اس میں جہاں بہت ساری نصیتیں ہیں وہاں یہ نصیت بھی ہے کہ جب ہم دین کا مسئلہ کسی سے پوچھیں تو سوالات اگر سمجھنے کے لئے ہوں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں لیکن بہت سو مباحثے کے لئے سوالات کرنا اور اس کے لئے کرنا کہ ہمیں کوئی رہایت مل جائے یہ کام تو بڑا مشکل لگ رہا ہے تو اس طرح کے سوالات کرنے سے کام میں مزید مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں آج ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سوچ ہے کہ دیکھیں آج ہم کسی مفتی سے یا کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ مسئلے میں کوئی تبدیلی تو نہیں کر سکتے جو شریعت کا حکم ہے وہی بیان کریں گے لیکن وہ جب کسی عالم سے پوچھتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے سوال اس طرح گول مل کیا جائے کہ وہ ہمیں جائز کہہ دیں یعنی سوال کی پوری حقیقت بھی نہیں بتاتے اور چاہتے ہیں بس کسی طریقے سے عالم کے موہ سے جائز نکل جائے ہم وہ کام کرنے پھر مولا نہ پکڑے جائیں گے حدرکہ مسئلہ یہ ہے جب مسئلہ پوچھنے گئے ہیں تو سوال صحیح طور پر واضح کرنا چاہئے مثل مسئلہ کے طور پر کوئی شخص آ کر کہے میں ایک کام کرتا ہوں اس میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے تو آپ بتائیے ہو کام کرنا کیسا ہے تو ہر کوئی کہہ بلکل جائز ہے لیکن جب وہ یہ کہے گا کہ میں جوہ کھیل لاؤں اور جوہ میں مجھے کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے نقصان بھی ہو جاتا ہے تو ہر عالم کہے گا یہ تو حرام ہے اب وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے غلط سوال کر کے جائز مولانا کے موہ سے کہلوا لیا تو اب یہ کام ہمارے لئے جائز ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تو سارے معاملات کو جانتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق تین دے دیتے ہیں لیکن جو داروشتہ میں سوال لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اب سیدھی سے بات ہے ایک طلاق جو سوال میں لکھی ہے تو جواب میں جو آئے گا وہ ایک طلاق کے متعلق ہوگا اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ رجوع کر لیں آپ کی زوجہ آپ کے لئے حلال ہے تو پھر کہتے ہیں جی مولانا صاحب نے رجوع کرنے کا حکم دیا اور حلال کا ہے لیکن ذرا سوچے تو سہی کہ آپ نے تین طلاقوں کی جگہ ایک لکھا ہے سوال بدل دیا اس سے مسئلہ دوسرا بیان ہوا لیکن اللہ تعالیٰ تو سارے احوال کو جانتا ہے اس طرح آپ اللہ کے غزب سے بچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور دین کی تابداری نصیب فرمائے اور اس آٹھوے رکو کے نور سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے تابداری نصیب فرمائے